تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں محبت گمشدہ میری ڈرامے کے انڈ کے بارے میں کہ اس ڈرامے کا انڈ کس طرح سے دکھایا جائے گا لیٹسٹ اپیسوڈ خاصے انٹرسٹنگ تھی اور آنے والی اپیسوڈ میں بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا وہ دھماکہ کیا ہے اور کس طرح سے بھائی اس ڈرامے کی سٹوری پروسیڈ ہوگی آج ان سبھی کوششنز کے آنسر ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے پھر جو نئے لوگ آئیں میری چینل پر اگر آپ لوگوں نے بھی تک پی کلکسس ویب سائٹ کو وزرٹ نہیں کیا تو ہیجے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جے گا اپنے گھر میں دنیا کے بہترین لکجری ویسس کو 50% آف پر آج ہی بائک کریں بھائیہ ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کر کے جائیں ویب سائٹ پہ اور اپنی پسند کا ویس اپنے گھر بے سجائیں پی کلکسس تو سب سے پہلے ہم ڈسکرپشن کرتے ہیں لیٹسٹ اپیسوڈ میں ہوا کیا یہاں پر بھائیہ سب سے پہلے تو جو بھاگنے والے سین تھے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھے نارملی اس طرح کے سینز آپ کو کسی فلم کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں وہ فلم بھی جو بہت اچھے بجٹ کی ہو I would definitely appreciate the team محبت گمشدہ میری جن لوگوں نے اس طرح کے مائنر سین کو بھی اتنے انٹرسٹنگ مینر میں دکھایا کہ وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ I'm Damn Sure کے انٹرٹیننگ ہو گئے یہاں پر جو دونوں کا ڈاؤٹفل ہونا اور لڑکی کا ڈرنا اور لڑکے کا بھی آگے سے جو ری ایکٹ کرنا اوورال ان دونوں کی جو کمیسٹری ہے وہ فنومنل ہے I'm Damn Sure کہ ان کو دو تین مزید ڈراماس دے دیا جائیں تو پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی ہسٹری یہ دونوں چینج کر سکتے ہیں جتنی کمال کی ہسٹری بننے لگی ان کی اس ڈرامے کے اندر کچھ سینز ایسے تھے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہاں پر ڈسکس کرتی ہے زوبی کے مطلب جو لڑکا اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر آ جائے اور لڑکی کو بھگا لے تو وہ تو لڑکی کو کسی بھی ٹائم چھوڑ سکتا ہے تو یہ بات تو سیم بھی کر سکتا ہے چھوڑا تو آخر اس نے بھی اپنے پیرنٹس کو تو یہ بات یہاں پر کرنی بنتی نہیں تھی اب پہلے تو آپ کو دکھایا جائے گا یہاں دوست کے گھر میں تھے اور پھر وہاں پر آ جاتا ہے اس کا باپ اس کا باپ خود تو آیا ساتھ میں سیم کے باپ کو بھی لے کے آیا دانیال بھی آ جاتا ہے دوست نے بڑی اچھی دوستی نبھائی ہے کہ اپنے مو سے ایک لفظ نہیں پھوٹا اور فائنلی وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جب وہ لوگ وہاں سے بھاگیں گے تو اس کے دوست کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جائے گا ایک بڑا انٹرسٹنگ سین جو آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا وہ یہ کہ دانیال کہے گا کہ مطلب میرے سامنے آجے میں اس کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا سیم کی وہ بھی کہہ رہا ہے اس کے باپ کے سامنے تو باپ نے آگے سے کہا کہ بھائی تم پھر اپنی بہن کے ساتھ کیا کرو گے جو اس کے ساتھ بھاگی ہے سیم نے اسے کوئی کرناپ نہیں کیا وہ کوئی چھوٹی سی بچی نہیں تھی دونوں کسوروار ہیں تو صرف سیم کو کسوروار ٹھہرانا غلط ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی زیادہ تھریلنگ ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو وہ ٹرین والا سین دیکھنے کو ملے گا وہ سین مطلب جو ہمیشہ سے فیمس ہو جاتا ہے کہ جہاں پر لڑکی اگر بھاگ کر چڑھ دی ہے ٹرین میں تو آئی تینک کہ کچھ ویسا ہی سین بنانے کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے اور میں ڈیم شور کہ اس سین کو اٹ لیسٹ پاکستان میں کیپچر کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا محبت گمشدہ میری کو تو بھائیہ سب سے پہلے تو کڈوس یہاں پر جیسے آپ کو دکھایا جائے گا کہ مطلب دانیال جو ہے وہ ہر طرح سے اب پیچھا کر رہا ہے ان دونوں کا رات بھی بچارے پتہ نہیں کہاں ماری ماری گزاریں گے اور پھر صوبہ ان کی ٹرین کا ٹائم ہوگا اور ٹرین تک پہنچ جائے گا دانیال کیونکہ دانیال مجھے لگتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے دوست کے موں سے یہ نکلوا لے گا کہ یہ دونوں کہاں پر جا رہے ہیں تو بھائیہ ٹرین کا جو سین ہوگا وہ بہت ہی سوپب جہاں پر ٹرین چل پڑے گی اور بھاگ کر ہو سکتا ہے چڑے ہماری جو زوبی ہے سام کو بھی دکھایا جائے گا وہاں پر اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے دونوں کی کہ مطلب یہاں پر جو دانیال ہے وہ بھی شاید سٹیشن پر پہنچے اور سٹیشن پر پہنچ کے وہ بگیز کے اندر بھی چڑ گیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا کہاں پر بیٹھی ہوگی تو اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر زوبی فوراں سے نکاب کر لے گی اور جو باقی سبھی عورتوں نے بھی نکاب کیا ہوگا تو سب کا نکاب نیچے کروانے سے تو رہا تو سمہا وہ وہاں پر نہیں پہچان پائے گا اور زوبی اور یہاں پر ہمارا جو سام کریکٹر ہے یہ لوگ شہر چینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی شہر چینج کر کے سب سے پہلے تو آپ کو ایک گوڑ نیوز دے دوں وہ یہ کہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کا نکاح نہیں ہو پائے گا تو ان کا نکاح ہوگا آپ کو دکھایا جائے گا کہ دونوں نے بہت اچھے سے نکاح کر لیا ہے بڑے انٹرسٹنگ بڑے رومانٹک سے سین ہوں گے بٹ اس کے بعد جو اگلا پڑاو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل ایک تو ہوتا ہے نا کپل وہ کے مطلب جنہوں نے نکاح کر کے بس ٹھیک اب آگے سے زندگی دونوں ساتھ میں مل کے گزاریں گے یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہونے والا بھائیہ یہاں پر اب ان لوگوں نے نکاح کر کے واپس آنا ہے گھر کی طرف اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ دونوں آلڈی گھر سے ناؤنس کر کے نکلے ہیں کہ بھائیہ یہ کانڈ کرنے جا رہے ہیں واپس بھی آئیں گے پھر آپ لوگوں سے معافی مانگ لیں گے ہاں کیوٹ نامت تب یہاں پر اب آپ کو دکھایا جائے گا کہ دونوں نے نکاح کر لیا بڑے اچھے خوشی کے علمہات گزار کے جب واپس آ رہے ہیں اب یہاں پر آپ کو دو طرح کی پوسیبیلٹیز دکھائی جائیں گی سب سے پہلے جو سین دیکھنے کو ملے گا سام کی طرف سے تو سام کے گھر والے اس پر کافی شاؤٹ کریں گے کافی بولیں گے اور وہ مطلب اپنے مگن اپنے مزے میں ہوگا لیکن دوسری طرف آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ جیسے ہی زوبی گھر میں انٹر ہوگی تو گھر میں ہوگا سوک کا سما بہت سارے لوگوں نے وائٹ کپڑے پہنے ہوں گے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو دکھایا جائے گا وہ سین جہاں پر زوبی کا جو باپ ہے وہ شاید سروائیو نہ کر پائے اور آگے سے زوبی کے باپ کی اس پوائنٹ کے اوپر ڈیتھ ہو جائے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ زوبی کے باپ کی ڈیتھ کا سنکے یہاں پر زوبی کی جو کنڈیشن اور جو اس کی ایکٹنگ ہوگی وہ مطلب انمیچبل ہوگی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور تھرلنگ سینز ہوں گے ایک تو باپ کی موت کا صدمہ اور دوسرے نمبر پہ گھر والے بلکل بھی شاید چہرہ تک نہ دیکھنے دیں زوبی کو اور یہاں پر اس بیچاری کو اس طرح سے اگنور کیا جائے اس کی تظلیل کی جائے جو کہ سینز کافی زیادہ ہارٹ بریکنگ ہو سکتے ہیں اب چونکہ ڈیتھ کا سما چل رہا ہے تو یہاں پر دانیال اپنے اندر ہی اندر غصہ رکھے گا اور خاص طور پر اس کے باپ کی ڈیتھ کے بعد اور جس طرح سے دانیال اب بیسیکلی سام کے خون کا پیاسہ ہے تو اب اس کا باپ شاید خود سے سجیسٹ کرے کہ تمہارا یہاں رہنا بہتر نہیں ہے تم اپنی بیگم کو لو اور بس یہاں سے کہیں دور نکل لو کیونکہ ان کے گھر فوتکی ہو چکی ہے اور یہاں پر دانیال تمہارا کچھ غلط کر سکتا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کچھ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہو اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ وہ بھی ایک تفاہ پھر سے مطلب پلان کریں گے وہاں سے نکلنے کے لئے کیونکہ زوبی کے گھر والے تو اس کو اب ایکسپٹر نہیں کر رہے جو کچھ ہو چکا ہے اور آگے سے دانیال بھی مطلب چاہے تلاش کر رہا ہے سام کو سام گھر آ کر اس کو غائب کر دیا جائے گا تو دونوں مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ سے پھر سے غائب ہوں گے کیونکہ دانیال اب ان لوگوں کے لئے ایک سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے اچھا یہ تو ہے سین نمبر ون سین نمبر ٹو آپ کو یہ بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ دانیال کنٹین اس لئے پاس ان کو ڈھونڈ رہا ہے اور گھر واپس آ ہی نہیں پارے کیونکہ جو سوچوشن بنی ہے وہ بہت ڈینجورس ہے دونوں کنڈیشن میں آپ کو دکھایا یہ جائے گا کہ جو دانیال یہ بات کر رہا تھا کہ میرے سامنے آج ہے تو میں اس کا حشر نشر کر دوں گا نہ اس کو جیل میں سڑھاؤں گا بھائی اس سین کچھ اس طرح بنے گا کہ دیفینلی سام کو تو اس نے پکڑنا ہے اور پکڑ کے بہت برے طریقے سے مارنا ہے ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر سام کی بھی اچھی خاصی باڈی دکھائی گئی ہے کہ مان لو کہ وہ بھی کافی فیزیکلی فٹ بندہ دکھتا ہے how comes he cannot fight back کیوں اس بچارے کو اتنا شریفوں کی طرح ہمیشہ مار کھاتے وے دکھاتے ہو اچھی خاصی ہائٹ ہے اچھی خاصی اس کی پرسنالیٹی تو تھوڑا سا fight back کرتے ہوئے دکھانا چاہیے لیکن بھائی ایسا نہیں ہوگا دونوں دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد یہ جو سین ہوگا یہ سب سے زیادہ thrilling کے جہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ دانیال اتنے برے طریقے سے پیٹے گا اتنا زیادہ اس کا برا حال کر دے گا کہ شاید وہ موقع پر دم توڑ جے یا پھر وہ hospital پہنچے اب جو میں نے آپ کو دو سینز بنا کر بتایا اگر تو اس کے باپ کی death نہ ہوئی تو یہ جو death والے سین آپ کو دکھائے گئے ہیں یہ death والے سین یہاں پر ہو سکتے ہیں سام کے یعنی کہ جو لوگ پوچھ رہے تھے نا کہ سام کی death ہوگی یا نہیں ہوگی تو بھائی اگر تو اگلی اپیسوڈ میں زوبی کے باپ کی death ہو جاتی ہے تو پھر تو ایم شور کہ شاید یہاں پر سام کی death last نہ دکھائی جائے ہاں اس کی condition critical ضرور ہوگی کیونکہ دانیال بہت برے طریقے سے پیٹے گا لیکن اگر یہ سین آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں نہیں ملتا باپ صحت یاپ واپس آ جاتا ہے اور وہ لوگ پی تک غائب ہوئے ہیں دانیال ان کو دھونڈ رہا ہے تو most probably drama اسی طرح جائے گا انڈنگ میں کہ جہاں پر سام کی death ہونی ہے اور اس طرح سے یہ عاشقی 2 نہیں عاشقی 3 بن جے گا کافی interesting drama ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا انڈ کچھ اس طرح سے دکھایا جا سکتا ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ بھائیا لاسٹ اپیسوڈ میں سام کی death ہو گیا نہیں اور اگلی اپیسوڈ کے اندر کونسے interesting scenes دیکھنے کو ملیں گے اور خاص طور پر کیا آپ لوگ سمجھتے ہو اس ڈرامے کے اوپر ریویوز مزید ہونے چاہیے ہیں نہیں کیونکہ ایم سٹل ویری ڈاوٹفول ایک ریویو بہت اچھا جاتا ہے دوسرے پر آپ لوگوں کا فیڈبیک کافی مکسٹ ہوتا ہے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ لوگ اس ڈرامے کا جس کا نام محبت گمشدہ میری ہے ریویو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اگر آپ لوگوں نے ہمارا لیٹس ویلوگ نہیں دیکھا تو اوپر آپ کو لنک پل جائے گا جلدی سا لنک پر کلک کر کے وڈیو دیکھ کے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجے گا موسیقی